ناظرین نادا اور اسٹ زون کے ایک بہتی طاقتور کرکیٹر جو کہ بہتی ایگریسیو کیپٹن بھی رہے ہیں ٹیم انڈیا کے سورب گاؤنگلی ان کو ٹیم انڈیا کا کوش بنائے جانے کے بعد یا پھر سیکنڈ کوش بنائے جانے کے بعد کافی چرچہ میں ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بات کی کوشش بھی کی جائے کہ راہل دروڑ اور یا پھر سورب گاؤنگلی کسی ایک میں سے اگر اتفاق ہو بھی جاتا ہے تو پھر ربی شاستری کا کیا ہوگا کیونکہ اگر ان دونوں میں سے کوئی کوش بنتا ہے تو ربی شاستری کی جو ڈائریکٹر شیف ہے ٹیم کی وہ شاید ختم ہو سکتی ہے بہرحال جگوہن ڈالویاں سے سورب گاؤنگلی ملے ضرور ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے یہ واضح نہیں کیا ہے کہ ان کے ملاقات کس طریقے سے ہوئی تھی اور کس حسلے میں ہوئی تھی لیکن پورے ہندوستانی میڈیا میں اور یاد ہے کہ بسیسی آئی کے عدداران نے بھی اس بات سے انکار نہیں کیا ہے کہ سورب گاؤنگلی کو ٹیم انڈیا کا کوش بنایا جا سکتا ہے پوراں کے پہلے حصے میں ہم اس پر بات کریں گے اور پوراں کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ کرکٹ میں اس وقت بیہار کی کیا پوزیشن ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے بیہار کے تقسیم ہوئی جھارکن بنا تب سے بیہار کے ساتھ لگاتار نائن ساپی ہوتی رہی ہے اور وہ مہینولاک سٹیڈیم جس میں ورلڈ کپ سمیت دو ون ڈے انٹرنیشنل میچ بہتی کامیابی کے ساتھ کھیلے جا چکے ہیں اس مہینولاک سٹیڈیم میں اس وقت سن ناٹا پس رہا ہے لیکن ایک مرتبہ پھر کرکٹ اسوسیشن آف بیہار نے پیش قدمی کی ہے اور پچھلے دن میں ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ تین چوئیٹی لیگ کا آغاز کیا جائے گا پورے سٹیک لیویل پر بیہار میں کرکٹ کو بڑھاور دیا جائے گا تو بیہار میں کرکٹ کی کیا پوزیشن ہے اور بیہار کے کرکٹ کو کیسے ریوائید کیا جا سکتا اس پر ہم باتشیت کریں گے اور آج ان دونوں سیگمنٹ میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آدمی سمیہ کے سٹوڈیو میں موجود ہیں کرکٹ اسوسیشن آف بیہار کے سگریٹی آدیت و برما صاحب اور آدیت و برما صاحب اس لیے بھی زیادہ جانے جاتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑی لڑی ہے آئی پیل میں اسپورٹ فکسنگ کے خلاب جیسے کہ آپ لگاتا رہے ہیں اور ہم اپنے پرگرام میں بھی آدیت و جی کا بار پار چرچہ کرتے رہے ہیں لیکن آج آدیت و برما ہمارے سٹوڈیو میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سینئر اسپورٹ جنرلسٹ منصور اددین فریدی صاحب بھی آج ہمارے ساتھ ہیں تو ہم دونوں کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم بات کوشش کریں گے کہ فون لائن پر بھی کچھ ایکسپرٹ سے کچھ مہمانوں سے بات ہو تو آئی شروع کرتے ہیں اپنا خصوصی پروگرام اسپورٹ شاہر ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے صاحبی کپتان سور آف گانگلی ڈنکن فلیچر کے جگہ ٹیم انڈیا کا کوشش بننے کی ریس میں شامل ہیں یہ خبروں کی تصدیق ہو چکی ہے اور خبروں کے مطابق گانگلی نے غیر رسمی طریقے سے اپنی دعوے داری بھی بی سی سی آئی کے صدر جگمہن ڈانمیا کے سامنے پیش کر دی ہے ذرائع کے حوالے سے یہ بھی خبر ملی ہے کہ گانگلی کی حصولیابیوں اور ان کی جو پرفورمنس ہے اور ان کی جو شبی جو رہی ہے جو ان کی پرفورمنس کے علاوہ جو کچھ انہوں نے ایگزرشن دیکھایا تھا بطور کیپٹن اس کو دیکھتے ہوئے شاید یہ فیصلہ لیا جا سکتا ہے انہوں نے ڈالمیا کے ساتھ اس پر بات چید بھی کی ہے یہ بھی خبر ہے لیکن بی سی سی آئی کے صدر نے اس حسلے میں انہیں ابھی کوئی یقین دہانی نہیں کر رہی ہے کیونکہ بی سی سی آئی کے ایک افسر کا یہ کہنا ہے کہ ہندوستانی ٹیم کا کوچ بننے کے متمنی یعنی کہ جتنے بھی کینڈیٹ ہیں اور دعوے دار ہیں اس کے لئے رسمی طور پر ایک فارم بھرنا ہوتا ہے اور ساتھی اپنی پریزنٹیشن کے ساتھ بی سی سی آئی کے افسران اور ثابت کپنانوں کے ایک پینل کے سامنے انٹرویو بھی دینا ہوگا خبروں کے مطابق بورڈ کے کچھ ممبر اس ریس میں راہول روڑی کو بھی شامل ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں حالانکہ گانگلی نے ڈالمیا سے ملنے کے خبروں کے تردید کی ہے لیکن کوش بننے سے سورپ گانگلی نے بھی انکار نہیں کیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ آدیت وبرمہ جی ہیں جو کہ بی سی سی آئی میں کیا کچھ ہو رہا ہے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں آدیت وبرمہ جی سورپ گانگلی کے بارے میں پورا ہندوستان پوری دنیا جانتی ہے پورا کرکٹ ورڈ جانتا ہے کہ ویسا ہے اگریسیو کیپٹن ابھی تک بہت کم ملا ہے حالانکہ مہنے سنگھ دھو نے ایک بہت کامیاب کپتان ہمارے رہے ہیں لیکن کوش بنانے کی جو بات کی جاری ہے ڈنکن فلیچر کے بعد کوئی اب غیر ملکی کوش نہیں ہوگا یہ سورپ گانگلی کا اگر جو سیلیکشن ہوگا وہ کہاں تک کامیاب ہوگا اور اس سیلیکشن میں آپ کی جو کوشش ہوئی کہ جس طرح سے بی سی سی آئی کا جو پریسیڈنٹ بدلا گیا اس کے بعد یہ سیچویشن سامنے آئی ہے اس میں کتنے ہمارا رول ہیں دیکھئے جہاں تک سورپ گانگلی کے کالیور اور ان کے ٹائلینڈ کا سوال ہے اس میں تو ہم لوگ کوئی ٹکٹ اپنی کر بھی نہیں سکتے ہیں رہی بات سورپ گانگلی نے جب فکشنگ کا سایہ بی سی سی آئی پر بہت جوڑ سوڑ سے نائنٹیز کے سمیں مڈ رایا تھا اس سمیں سورپ گانگلی یہ سکس تھے جو اس دکھ کے سمیں اس گلت سمیں سے بی سی سی آئی کو نکال کے لائے اور جہاں تک آپ نے مہندر سنگھ دھونی کا نام لیا تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ سورپ گانگلی نے جو بڑی محنت سے جو باگیچہ بنایا تھا سجایا تھا اس کا اصلی وارثباد میں ان کے باگیچے کا فول جو ہوا اسے کوئے لفت اٹھائے مہندر سنگھ دھونی اور ان کا ٹیم لیکن یہاں پہ تقنیقی روپ سے جہاں تک مجھے جانکاری ہے سورپ گانگلی کرکٹ اسوسییسن او بنگول کے سیگریٹری بھی ہیں اور بی سی سی آئی کا جو کوچ ہے وہ پوفیشنل ہوتا ہے وہ پینگ پوسٹ ہوتا ہے تو اس سامن جیسے کو کس طرح سے ڈالمیا جی بٹھاتے ہیں وہاں سے ریزینیشن کی بات بھی چل رہی ہے ایسی بھی خبریں آئی ہیں تو اس میں کہیں آج کے ڈیٹ میں میں اس بات سے پوری طرح سہمت ہوں کہ اگر ایسا موقع ڈالمیا جی کے طرف سے سورپ گانگلی کو دیا جاتا ہے تو یہ ہندوستان کے کرکٹ کے لیے ایک سنہرہ دین ہوگا کیونکہ سورپ گانگلی میں وہ سارے خوبیاں موجود ہیں جو کیسے کسی کھلاری کو نکھارا جاتا ہے کیسے کسی کھلاری کے اندر ٹیم بھاؤنا ڈالا جاتا ہے اور آج کے اس فکسنگ اور بیٹنگ میں سہی پوچھئے تو آج دس میں سے آٹھ لوگ جو میچ دیکھ رہے ہیں ان کے مند میں بھی کہیں نہ کہیں ایسا سنکار آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ میچ زائج ہو رہا ہے یا نزائج طریقے سے ہو رہا ہے تو سورپ گانگلی اس حالات میں اگر ہندوستان کے کوچھ بنتے ہیں تو یہ بھارتی کرکٹ کے لیے ایک بہت ہی اچھا اور صوف سنکیت ہوگا اور مجھے پوری امید ہے کہ اگر سورپ گانگلی ایسا چاہتے ہیں تو جگموہن ڈالمیا جرور پہل کریں اور سورپ گانگلی نسچی تھی حق دار ہے کیرکٹ میں جو گندگی ہے وہ بھی دور کرنے میں کافی حق دامیاب ہے کیونکہ آپ نے عادیت ورمہ جی جیسے نے کہا کہ اس وقت وہ کافی مشکل دور سے گدھے تھے جب کرکٹ جو ہے داغدار ہو رہا تھا اور سورپ گانگلی نے بہت اچھے طریقے سے اسے نصف پیئے کہ ہینڈل کیا بلکہ اسے بی سی سی آئی اور ہندوستانی کرکٹ کو چھٹا رہا بھی دلائے منصور الدین فریدی صاحب آپ عادیت ورمہ جی کے بات سن رہے تھے سورپ گانگلی یہ سب مانتے ہیں سورپ گانگلی کے جو مخالفی نے بھی رو دھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ایگریشن ایسے کیپٹن کوئی جواب نہیں تھا اور انہیں بہت زیادہ حالانکہ کپٹانی نہیں کی کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت جلدی انہوں نے کرکٹ چھوڑ بھی دی لیکن کل ملاکر جتنا بھی ان کا کیریر رہا وہ شاندار رہا اور کپٹان کے حصے سے تو اور بھی زیادہ شاندارہ تو اب اگر کوچھ حالانکہ راؤنڈ روی بھی ریس میں شامل ہیں اگر انہیں کوچھ بنایا جاتا ہے تو کس طرح کی حکمت عملی وہ اپنائیں گے ٹیم انڈیا کے لیے اور جو بات ہی کہی جارہی ہے کہ غیر ان کی کوچھ جو ہوتا ہے اس میں لینگویش کا پروگرم کھلاڑیوں کے ساتھ ہوتا ہے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں باڈی لینگویش جو ہوتا ہے پورن کوچھ نہیں سمجھ پاتا ہے ملک کا جو کوچھ ہے اپنا دیسی کوچھ وہ زیادہ اپنے کھلاڑیوں کو اچھے طریقے سے سمجھ جاتا ہے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی کھلاڑی ہیں جس وقت جو راہل سورو گاؤنگلی کے جو ٹیم تھی وہ قاتل دسپلن ٹیم تھی یہ دیکھا جاتا تھا اور سورو گاؤنگلی کا ایک اچھا روڈ تھا یہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے تو کس طرح کی تبدیلی آئے گی پورے منظرنامے میں اگر انہیں کوچھ بنایا جاتا ہے شباب صاحب دیکھئے جگمہن ڈالی ہیں آنے کے بعد یہ کچھ تبدیلی اشارت تھے جس کا پہلا اشارہ ہم لوگوں کو اب ثبوت ملا ہے اس کا سورو گاؤنگلی کے آنے کے سامنے کہ کس طرح سے وہ کوچھ اگر بنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے لیکن ایک چیز ہے سورو گاؤنگلی کے کوچھ بننے سے پورا منظرنامہ چینج ہو سکتا ہے لیکن اس میں ایک دو تیز نازک پہلو میں دیکھئے کہ جس وقت سورو گاؤنگلی کوچھ بنتے ہیں تو اس وقت ٹیم میں ایک مستقبل کپتان کھڑا ہوا ہے ویرات کوولی اور دوسرا کیپٹن خود دھونی ہے اور آپ تعلقات کی بات کرتے ہیں کہ دھونی سے اور سورو گاؤنگلی کے تو سب سامنے ہیں اور ویرات کوولی کا جو اگریشن ہے جو مزاج ہے وہ سورو گاؤنگلی والی ہے سورو گاؤنگلی کوچھ جب بنیں گے تو سورو گاؤنگلی بولنے والی کوچھ بنیں گے وہ خاموش کوچھ نہیں بنیں گے کیونکہ انڈیا میں فیلات جب بھی کوچھ ڈنگڈن کی بات کر رہے ہیں آپ وہ ایسے کوچھ تھے جو آج تک بولتے نہیں تھے لیکن سورو جب کڑیں گے تو کڑیں گے بولیں گے تو بولیں گے وہ وہ اپنی مرضی سے کام کرائیں گے تو وہ چیز ایک ہے جو کہ بہت تبدیل نہیں لاسکتی ہے انڈیا درسنگ روم کے اندر اور دوسری چیز یہ ہے کہ سورو گاؤنگلی کی کوچھنگ کرنے کے بعد ایک چیز آپ دیکھئے گا کہ میں بھی خودتا ہے کل یوراج سنگھ کی واپسی کا راستہ بن جائے اس ٹیم میں بہت تبدیلی نہیں آئے گی کیونکہ یہ ٹیم جائے سورو گاؤنگلی نے جو بنیار رکھی دی جائے اور بلکہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں سورو گاؤنگلی کی ٹیم میں کافی قریب رہے تھے یوراج سنگھ کافی مانتے بھی تھے سورو گاؤنگلی انہیں اور چونکہ اچھے جو نئے لڑکے ہیں چونکہ اچھا کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یوراج اور پھر سہواغ کو اب یاد نہ کیا جائے جس طرح سے ورلڈ کپ کا میچ شروع ہونے سے پہلے ہیں انہوں چرچہ کر رہے تھے ورلڈ کپ جب شروع ہوا لگاتا لڑکوں نے جو اچھا مظاہر ہے کیا اس کے بعد لوگ ان پرانے کھلاریوں کو بھول گئے اور ایسا ہوتا بھی رہا ہے ایک خاص بات آجتہ ورمہ جسے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ مستانی کر کے ٹیم جو ہے اب ڈیفنس نہیں کر پائی اپنے خطاب کا کیا اس کے خاص وجہ مانتے ہیں کیا اگر اس طرح کا ایگریسیف کوچ ہوتا یا پھر ایگریسیف کیپٹن ہوتا تو کچھ سیچویشن اور ہوتی کیونکہ بہت شاندار طریقے سے ورلڈ کپ میں جیت کر رہا تھا آگے بڑھا رہا تھا دیکھئے ورلڈ کپ کا فارمیٹ جس طریقہ سے بنا تھا اس طرح سے تو انڈیا انڈین ٹیم کو کواٹر فائنل لگ تو کھیلنا ہی تھا اس میں کہیں کوئی شک نہیں ہے لیکن جہاں تک کہ کوچز اور ٹیم کی ونڈے ایک ایسا کھیل ہے آج کے ڈیٹ میں کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس دین پہ آپ کیسا کھیلتے ہیں نو ڈاؤٹ انڈیا نے اپنا ساتھ میچ جیت کے کچھا سفر کیا پاکستان اور ساؤتھ اپیر کا جیسے ٹیموں کو ہرایا لیکن آپ دیکھ لیجئے سیمی فائنل اور فائنل جس طریقہ سے نیوزیلینڈ نے بھی آگاز کیا تھا اپنے کھیل کا سارے لوگوں کو امید تھی کہ فائنل ایک بڑی ہی ساندار طریقے سے ہوگا لیکن اس دین نیوزیلینڈ کا دن نہیں تھا اور فائنل ایک طرفہ ہو گیا اسی طرح سے تو اس پہ ہم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری وہی ٹیم جیتی جو ٹیم ہاری تو اس دین ہمارا دین نہیں تھا آسٹریلیا اچھا کھیلا آسٹریلیا ایک اچھی ٹیم ہے جس طرح سے ہم اپنے گھر کا ہوم ایڈوانٹیج اٹھا کے 2011 کا ورلڈ کپ جیتے تھے تو آسٹریلیا کو بھی یہ چیز ملنا تھا اور اس دین آسٹریلیا نے اچھا کھیل دکھایا اور مجھے ہڑایا تو ہار جاتا جیت تو لیکن پھر وہی سوال ہوتا ہے کہ اگر سورپ گاؤنگلی جیسے کوچ آ جاتے ہیں تو کیا فرق پڑے گا ٹیم پر دیکھئے دیکھئے جس طرح سے ہم آپ ہی لوگوں کے مادیہم سے میڈیا بندہوں کے مادیہم سے سنتے تھے کہ ٹیم میں گروپ آجی ہو رہی ہے ڈریسنگ روم کا محول ٹھیک نہیں ہے تو ابھی جو ہمارے ایڈر صاحب نے کہا ان کے باتوں سے میں پوری طرح سے سہمت ہوں کہ سورپ گاؤنگلی کے آنے سے ٹیم میں تو نکھار ہوگا ہی سب سے جو اہم چیز ہوگی جو آج کے تیتی میں بہت ہی ضرورت ہے کہ ٹیم کے اندر ڈیسپلنگ تو آ جائے گا اس میں کہیں کوئی سکھ صوبہ نہیں ہے ڈریسنگ روم کا محول ٹھیک ہو جائے گا لڑکے یونائٹ ہو کے کھیلیں گے اور ایک بات انہوں نے اور بڑی ہی مارکے والی بولی ہے کہ سورپ گاؤنگلی چوب بیٹھنے والے نہیں رہیں گے وہ جب کوچ بنیں گے تو اس کے جنواری کے لیے وہ سیلیکٹر سے اگر لڑنا ہوگا تو سیلیکٹر سے لڑیں گے بھی اگر ان کے نظر میں جس طرح سے عمران خان نے پاکستان میں گلی کوچی سے اٹھا کے ٹیم بنایا تھا وہ سہیں ہم لوگ امید کریں گے کہ سورپ گاؤنگلی بھی جب کوچ بنیں گے تو جرور ٹیم میں پھر سے یوراج اور ہربجن جیسے کوئی گلی محلے سے لڑکا اٹھا کے لائیں گے اور اسے تیار کریں گے آپ مت بھولئے کہ یہ ٹیم جو ہے دھونی کی ٹیم کی اتنی جائکار ہو رہی ہے اس ٹیم کے بنانے والے سورپ گاؤنگلی سورپ کا بویا ہوا بیج ہے جس کا پھل اس وقت گرب کے روپ میں کٹا جا رہا ہے بلکل آپ نے بلکل صحیح کہا چونکہ ہم لوگوں نے بہت پہلے سے یہ چیز دیکھے کہ کس طرح سے چاہے وہ میچ کے بعد جرسی اتار رہے کہ معاملہ ہوا علاقہ اس پر ہنگامہ ہوا تھا لیکن ایگریشن کے بارے میں بہت اچھے سے صفائی پیش کی تھی سورپ گاؤنگلی نہیں کہ جب دیش جیتا ہے ملک جیتا ہے تو اس طرح کا رییکشن ہوتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ فوٹبال اور دوسرے کھیلوں میں بھی دیکھ لیں گی اس طرح کی چیز ایک عام بات ہے تو ایگریشن اور ڈسپلین دو چیز کو سورپ گاؤنگلی دو چیز کے لیے سورپ گاؤنگلی کو یاد کیا جاتا ہے منصور صاحب بریک کا وقت ہو رہا ہے ہم آگے بھی بات کریں گے دوسرے سیگمنٹ پر ہم آپ سے آخر میں جانا چاہتے ہیں اس سیگمنٹ میں کہ جس طرح سے سورپ گاؤنگلی کے آنے کے بات چل رہی ہے تو کس طرح کا فرق ٹیم انڈیا پر نمائی طور پر پڑے گا روی شاستری کا کیا ہوگا یہ بھی ایک سوال یہاں پر پیدا ہو رہا ہے شباب صاحب گاؤنگلی اگر کوچ بنتے ہیں اور ان کی کوچنگ میں انڈین ٹیم کی پرفرمنس بہتر ہوتی ہے خاص طور سے باہر کے کنٹریز میں تو میرے خیال میں روی شاستری کا چل چلا ہوا جائے گا اور ایسے بھی گاؤنگلی اپنے اوپر کسی کو برداشت نہیں کریں گے میرے خیال میں یہ رول جب تک کامیاب تھا جب تک فلیچر تھے تو ان کے لئے ان کے سامنے کوئی احمیت نہیں تھی کہ روی شاستری کیا کہہ رہے ہیں لیکن گاؤنگلی برداشت نہیں کریں گے میرے خیال میں تو اگر ڈالمیا کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور ڈالمیا اور گانگولی یہ تو خود ہی دو ویل ہیں تو تیسرے کے ساتھ میں ضرورت پڑھے گی شاستری اور ڈالمیا کا ڈی این اے حادث ورمہ جیسے ہم جانا چاہتے ہیں کیا ہو سکتا ہے اگر مالیہ سوروں گاملی کوش بن سکتے ہیں تو ان دوروں میں کیسا تال ملے یہ سوال ہوتا ہے کہ جو بی سی سی آئی تو ایک ایسی سرستہ ہے جو آپ بھی کافی دینوں سے فالو کر رہے ہیں بی سی سی آئی میں میں اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی ہر کا اپنا ایک الگ چوائس ہوتا ہے جب ڈالمیا جی ادھیقش تھے تو سوروں ہندوستان کے کپتان بنے اور انہوں نے پروف کیا ٹیم تیار کیا ہے بچوں کو تیار کیا اور اب بی دیس میں جب جیتنے کا سلسلہ سرو ہوا تو سوروں کے کپتانی کے سمجھ سے ہی سرو ہوا تو ربی شاستری ہو سکتا ہے سری نیواسن کے پسند ہے تو یہ لازمی بات ہے کہ جب سوروں گانگلی اگر آتے ہیں تو اپنے اوپر کسی کو برداس نہیں کریں گے یہ ذمواری لیں گے تو پورے ایمنداری کے ساتھ لیں گے پورے ڈیڈیکیشن کے ساتھ لیں گے اور وہ کچھ اچھا کر کے لیں گے اور شاید آپ دونوں جو بات کر رہے ہیں وہ ہندوستان کے ہر کرکٹ پریمی کی بات ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ سوروں گانگلی اگر کوچھ کی حیثیت سے اگر آ جاتے ہیں تو ہندوستانی کرکٹ کے لیے بہت بلا ہوگا فیلال اسپورس راؤنڈ اوپ میں وقت ہو گیا ہے بریک کا اور جب بریک کے بعد ناظرین ہم لوٹیں گے تو بات کریں گے کہ کرکٹ اسوسییشن آب بیہار نے کس طرح سے بیہار میں کرکٹ کو فروغ دینے اور کرکٹ کی سرگرمیوں کو بڑھانے کا عبیڑہ اٹھایا ہے چونکہ اس کا سگریٹی آدیت ورمہ جی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تو ان سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا اور لگاتار شکے بیہار میں کرکٹ کی حالت کافی خستا ہے بیہار کا کھلاری رنجی ٹروفی نہیں کھیل سکتا اس کے علاوہ موینورکسٹیڈیوم جو انٹرنیشنل اسٹیڈیوم ہے وہاں جو ورلڈ کپ کا میچ ہوا تھا اس کے بعد سے کوئی انٹرنیشنل میچ نہیں ہو سکا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ایونٹس جو ہوتے تھے کرکٹ کے وہ اب بند ہو شکے ہیں تو کس طرح سے ریبھائیو کرے گا کرکٹ اسسوسیشن اور بیہار بیہار میں کرکٹ کو اس کے بارے میں جانیں گے لیتے ہیں موسیقی سوچ اور ارادہ نیک ہو تو سب سنتے ہیں جیسے اس کے مرد نے سنا سوچ بھارت مشن ایک قدم سوچ تاکی اور آپ بھی اپنے گھر میں شوچالے بنوائیں اور استعمال کریں جہاں سوچ وہاں شوچال موسیقی 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 بیہار کے سیگریٹری اور سپورٹ فکسنگ اور کرکٹ میں بدنوانی کے خلاف ایک لمبی لڑائی لڑکر نہ صرف اندوستان بلکہ کرکٹ کی پوری دنیا میں مشہور ہوئے عادیت ورمہ جی اور ان کے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر جنرل سپورٹ جنرلسٹ منصور الدین فرگیس ہے اور اب بات کرتے ہیں بیہار میں کرکٹ کو کس طرح سے ریوائیو کرنے کی کوشش کرکٹ اسسوسیشن آف بیہار کر رہا ہے کرکٹ اسسوسیشن آف بیہار نے حالی میں ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹی ٹوینٹی کے طرز پر سٹیٹ لیول پر ایک ٹورنمنٹ کرائے جائے گا اور خاص مقصد اس کا یہ ہوگا کہ اس ٹورنمنٹ کے سارے بیہار میں کرکٹ کو پھر سے زندہ کیا جائے کرکٹ اسسوسیشن آف بیہار کے سیگریٹری عادیت ورمہ جی ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت بیہار میں کرکٹ مردہ ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میچ ریفری بن کر ورلڈ کپ میچ میں آئے تھے منصور میچ ریفری کے طور پر جب آئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا ساپ طور پر کہ پٹنا کا مہینوں لگ سٹیڈیم جو ہے بہترین سٹیڈیموں میں سے ایک ہے اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے اور دوسرے بھی سارے ایکسپرٹ نے اور کھلاڑیوں نے بھی تعریف کی اس سے پہلے جب ہیرو کپ کا میچ تھا وہ بھی مجھے یاد ہے کہ ہیرو کپ کا میچ کتنی کامیابی کے ساتھ وہاں کرائے گیا تھا اس کے علاوہ کچھ انویٹیشن پارٹلی پترہ انویٹیشن اور بھی میچز منولاک سٹیڈیم میں ہوا کرتے ہیں لیکن ہم میں پٹوڈی صاحب کی بات کر رہا تھا کہ منصور دین پٹوڈی نے جتنی تعریف کی تھی اس سٹیڈیم کی اس کے آؤٹ فیلڈ کی انہوں نے کہا تھا کہ بہترین سٹیڈیم ہے لیکن جیسے ہی دو ہزار میں بیہار کا بٹوارہ ہوا تو کرکٹ بیہار سے ختم ہو گیا ہم عادیت ورما جی سے جانا چاہے گے کہ کرکٹ اسوسیشن آف بیہار ایک یونائٹڈ کرکٹ اسوسیشن کے طور پر بیہار کے لئے کیا کرنے کا پلانی کر رہا ہے دیکھئے اپنے ایک طرح سے سوچئے تو میں کرکٹر ہوں میرے دل کو کہیں نہ کہیں سے چوٹ پہنچا آپ کی باتیں کو سن کے بیہار ایک مہان راج ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک سے ایک بیبوتی بیہار میں پیدا ہوئے نام گناہیت اسے ختم نہیں ہو لیکن بڑی دربھاگ کے پرن تریقے سے جس طرح سے بیہار کے مانیتہ کو چھن کے امیتاپ چوزری نے جھارکنڈ اسٹیٹ کرکٹ اسوسییشن کو فل میمبر سی دلا دیا آپ کو پتا ہے وہ آج بھی اس کے سووینئر پہ دیکھئے اس کے کسی بھی ریپورٹ پر دیکھئے تو آپ کو تازوب لگے گا لکھا ہے جھارکنڈ اسٹیٹ کرکٹ اسوسییشن اسٹیبلیسمنٹ نائنٹین تھٹی فائیو خیرین سب باتوں میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں جہاں تک بیہار کے کرکٹ کی بات ہے بیہار کا کرکٹ ابھی اگدم یہ تو بہت بڑا اسٹیوریکل جھوٹ ہے آدیت ورمہ جی اس کے خلاف تو لڑائی لڑنی چاہیے چونکہ اگر دو ہزار سے پہلے کی بات کی جائے تو سب جانتے ہیں کہ بیہار کرکٹ اسوسیشن نائنٹین تھٹی فائیو سے تھا کام کر رہا تھا exist کر رہا تھا اور اس کے بعد کس طرح سے فنڈ کا بھی معاملہ ہوا اسوسیشن کا جو فنڈ تھا اسے بھی واپس نہیں کیا گیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ووٹنگ بیسیشن آئی کے پریسیڈنٹ کے ووٹنگ چل رہی تھی لالو پرساد یاد ہو اس وقت بیہار کرکٹ اسوسیشن کے پریسیڈنٹ تھے ان سے کوئی غلطی ہو گئی تھی اور اس سے ناراض ہو گئے تھے ڈالویا جی کیونکہ الزام تو انہی پر ہے دیکھئے ناراضگی نہیں ہے کسی کے بھاؤنا کے آہت پہنچانے کی بات ہے میں آپ کو لے چلتا ہوں سیبنٹی ایزیم بی سی سی آئی جو چننہی میں ہوئی تھی اس میں مطعیہ صاحب سے پہلی بار ڈالویا صاحب ادھیاکش کا چناؤ لڑے تو لالو جی سے ایک ہی غلطی ہو گیا کہ آج کے ڈیٹ میں بیہار کے کرکٹ کا اگر سب سے کوئی کھڑاب نام ہے تو وہ ہے اجیہ نرہین سرما میں آپ کے چینل کے مادیم سے ڈاریکٹ ان کا نام لوں گا کیونکہ ان کے ایسے ایسے حرکتیں ہیں جو باہر کے راجیوں میں بیہار کے بارے میں سن کے ہم لوگوں کا سرسرم سے جھوک جاتا ہے میں دو منٹ سمیہ دیجئے گا میں دو تین چیزیں بتاؤں گا کس طرح سے کرکٹ کے کھلاریوں کے بھاؤناوں کو ان کے ماتا پتاؤں کو ان کے بیہار کے کھیل پریمیو کو آیات کیا جاتا ہے ابھی چننہی میں جو دو مارچ کو ایجیم سماپت ہوا پٹنا کے کچھ ہمارے دینک پترکار بندو بغیر کی ستہ میں گئے ہوئے ایسے فوٹو لگا دی اکبار میں کی چلے اجینر این سرما بی سی سی آئی کے ایجیم میں بورٹ دینے اس طرح سے لوگوں کو دکھ بھر گمراہ کیا جا رہا ہے صاحب جب بھی انڈر نائنٹین سکسٹین ٹوئنٹی تھری کا میچ کا استحار بزاپتے نکلتا ہے لڑکے آتے ہیں کیونکہ پڑیوار کو پتہ نہیں ہے کہ بیہار کی استطیق کیا ہے ہر ماں چاہتی ہیں کہ میرا بچہ سورو بنے سچین بنے اور آتے ہیں میڈیکل کے نام پہ ان سے پیسہ لیا جاتا ہے تھانے میں کیس لمبیت کے روپ میں نائنٹیز میں ان کا ادھے ہوا تھا اور انہوں نے متحیہ صاحب نے بیہار کرکٹ اسوسییسن اوڈیزنل لالو جی کو مانتے ہوئے انہوں نے ان کو ووٹنگ رائش دے دیا تھا کہ نہیں ایجیم میں تو لالو جی نے متحیہ جی کو چٹھی لکھا کہ آپ ایجیم بیہار میں کرائیے ان سب چیزوں سے کہیں نہ کہیں تدکالی نے اس جون میں چونکہ ہمارے اس جون کے بھیس پتامہ جگموہن ڈالمیا صاحب ہیں اس میں کوئی شک نہیں آج کے دن میں بھی تو ان کو کیا لگا نہیں لگا اُت پہ نہیں میں جاؤں گا لیکن جب ازیر نیرائن سرما صاحب پہنچے اس چنہ نئی میٹنگ میں تو دالمیا جی نے سائد بحار کے کرکٹ کے انفرائی سٹکچر کے لئے کچھ ان کو پیسے ویسے بھی دیئے تھے کیے تھے اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم مجھے بوٹ دوگے تو میں چار بوٹ سے جیتوں گا اگر تم مجھے بوٹ نہیں دوگے تو میں تین بوٹ سے جیتوں گا تو وہاں تک چلا اس کے بعد اجنران سرما جی اس سمعے کے نیو چینل میں بول دی کہ میں لالو کا ہنمان ہوں کسی طریقے سے غلطی ہوئی جس آج بھی بھوگت رہا ہے مہین اللہ کی سٹیڈیم کے باہر کیمپس میں ہم دیکھتے ہیں تو کئی کھلیں گے انہیں بتایا بھی نہیں جاتا ہے منصور ادن فریدی صاحب نے بھی مہین اللہ سٹیڈیم کو دیکھا ہے بیہار کی کرکٹ کو دیکھا ہے کیونکہ جب ہے بیہار میں کرکٹ ختم ہو گیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے عادت ورمہ جی نے لڑائی لڑی ہے کرکٹ میں گندگی کے خلاف ہے اس اصل بیہار کی کرکٹ کی ان کو نخصان ہوا ہے کہ جتنی جلدی یہ لڑائی جیت کے معاملہ صاف ہوگا اتنا جلدی فائدہ ہوگا کرکٹ کو بیہار کے کیونکہ ایک پوری جنریشن ختم ہوگئی وہ ساندھ نہیں آپائی اور ساتھ ہی جو نیا ٹائلنٹ ہے وہ کہاں جائے گا وہ چاہتے ہیں عدی تورمہ جی سے کرکٹ ایسوسیشن آف بیہار جو پوری طرح سے ایک مرتبہ سرگرم ہوا ہے ابھی پریس کانفرنس کی ہے عدی تورمہ اور آلوک راج جی نے ٹی ٹوینٹ لیگ کی بات کہی ہے تو کس طرح سے ریوائیول بیہار میں کرکٹ کرنے جا رہے ہیں اور میں نے اس کے گھمنڈ کو کیسے چکنا چھوڑ کیا آپ یہ سمجھ سکتے تھے کہ جب 29 لوگ بغیر اس کے اجازت کے چھینک نہیں سکتے تھے وہاں پر میں نے اس سے جتا دیا کہ بیہار جو رنجو ٹوفی کا فائنل کھیلا رمی سکسنا سبا کڑیم سبرطور بنیر جی رندیر سنگ جی سے ٹیسٹ پلئیر پیدا کیا اس بیہار کو اس لیے باہر کر دیئے کہ اس بیہار کو لالوری پرزنٹ کر رہے تھے یہ غلط بات ہے لیکن اس میں بھی بیہاری کی تھی لیکن تیر کچھ اور طرف چلا گیا نہیں سبا بھائی ہم لوگ چاہ بھی رہتے کہ ہمارا اسٹن جون کا ٹرم تھا اور دالمیا جی کو ہم لوگ پتام مانتے ہیں اور سمیہ کا چکر دیکھئے کہ اسی سمیہ کے چکر نے دالمیا جی کے کلم سے بیہار کو باہر کیا تھا آج آپ کے چینل کے مادیم سے کہوں گا میں آپ کو آج وعدہ کر رہا چلیے بیہار کے کرکٹروں کے لئے بہت بڑی خوش خبری ہے اور فریدی صاحب جیسے کہ یہ اعلان کیا ہے بعد آپ کا طور پر بورڈ کے جتنے بھی ٹورنمنٹ ہوں گے اس میں بیہار کے کرکٹروں کے لئے اس سے اچھا موقع کچھ اور اگرہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادیم سے آپ لوگ بھی تھوڑا اٹھائیے اس چیز کو بی سی سی آئی کا کیا تام ہے انکم ٹیکس ریبیٹ لیتا ہے ڈالمیا جی بات بات میں ہم دو چار میٹنگ میں بولے ہیں آرے آپ کسی کا سکل دے کے آپ اپنے ووٹنگ رائٹس کے لیے آپ ایک طرف کہتے ہو کہ میرا جو موٹو ہے کنیا کماری سے کسمیر تک کرکیٹ کو پرموٹ کرنا اور دوسری اور تم میمبر سیپ کا کٹیگری بنا دیئے ہو ایفیلییشن ایسوسییٹ این فول کیوں فول میمبر سیپ کو ووٹنگ رائٹس فری کرو سب کشمیر سے کنیا کماری تک سب ہمارے پاس وقت کمی ہے اور جب ایفیلیشن ملے گا تو آپ امید کرتے ہیں کہ پھر آئیں گے اور بات کریں گے چونکہ ایک لمبا ایشو ہے اس پر اتنے کم وقت میں بات نہیں ہو سکتی پروگرام ختم کرنے سے پہلے ہم منصور ادن فریدی صاحب سے جانا چاہتے ہیں بہت اچھی خوش خبری آ جا دی تو برمہ جی نے عالمی سمیں کے توسس بیہار کے کرکٹروں کو سنائی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کا ماحول تھا کرکٹ کا اور دیکھیں اس وقت چونکہ آلوک راج ہمارے ساتھ بیہار کرکٹ کا ایک بہت بڑا نام اس وقت موجود ہے آلوک خیر مقدم ہے عالمی سمیں میں آپ آلوک جی آپ نے اور آدیت برمہ نے ابھی کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی ہے پٹنا میں بیہار میں کرکٹ کے ریوائیوی کے لیے بیہار میں کرکٹ کس طرح سے بیمار ہو گیا ہے آپ سے بہتر کوئی عمور میں رہے اب جب کے بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے تو آپ لوگ کرکٹ ایسوسیشن اور بیہار کے تحت کس طرح بات رکھیں گے اور جو اتنا مہام کھیل ہے اور بیہار کے کھلاری بنچیت ہو رہے ہیں تو اسی لیے ہم لوگ یہ پریاس ہو گا کہ ہم سب ہی مل کر آئیں اور ایکٹیویٹیز پیشے شروع کریں بیٹی سی آئی کے سمجھ ستار رکھیں کہ وہ بیہار ممبرشیب بنائے طرف سے ہو رہی ہے کرکٹ اسوشن اور بیہار کے بینر تلے اور امید کی جانی چاہیے جیسے کہ آدیت ورمہ جی نے کہا بہت جلدی بیہار میں کرکٹ ریوائیویل ہوگا اور بورٹ کے ٹورنیمنٹس بیہار کے لڑکے کھلیں وقت کو یاد دلا دیں کہ آپ اس پروگرام کو اور عالمی سمی چینل کو انٹرنیت پر بھی دیکھ سکتے ہیں لگون کر جیے ہماری ویب